بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم انڈیا میں جو کرونا کی خطرناک صورتحال ہے وہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کے میسیجز آ رہی ہیں ہمارے اپنے ریلیٹیوز کے میسیجز آ رہی ہیں ووٹس ایپ پہ کہ بہت زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے اور جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں وینٹی لیٹر کا انتظام نہیں ہے اکسیجن کا انتظام نہیں ہے بہت زیادہ حالات خراب ہیں ان حالات میں ہم اپنے انڈیا کے ان مسلمانوں کے اور بلکہ انڈیا کی عوام چاہے وہ غیر مسلم ہو ان کے غم میں ان کے درد میں تو اس بارے میں کچھ گزارشات خاص طور پر انڈیا میں رہنے والوں کے لیے کچھ گزارشات پیش کرنی تھی جو مسلم ہیں جو قرآن و سنت پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں کوئی کنفیوجن نہیں ہونی چاہیے لیکن جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی ان وباؤں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اس وقت تباہی ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ کل یہ تباہی پاکستان کی طرف بھی آ سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یا کسی اور ملک میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے اس میں ہدایات ملتی ہیں قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف میں ڈال کر وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَارَاتِ معاشی نقصان ہم تمہیں دیں گے تمہاری معیشت ڈاؤن ہوگی تمہاری پیداوار کا نقصان ہوگا اور تمہاری جانیں ہلاک ہوں گی جانوں کا ہلاک ہونا کیا ہے یہ وباؤں میں اور قدرتی حاصات میں جو انسانی جانیں بہت کسرت سے ہلاک ہوتی ہیں یہ وہ آزمائشیں جن کا اللہ تعالی اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں اب ان آزمائشوں میں ہمیں کرنا کیا ہے جیسے یہ بڑی آزمائش ہے کرونا کی صورت میں جس نے پوری دنیا کو تباہی میں ڈالا ہوا ہے اور خاص طور پر جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جس کربو عزیت سے اس وقت گزر رہا ہے تو اس میں کرنا کیا ہے ہمیں اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا فرمایا اے نبی آپ سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں اور وہ کیسے سبر کرتے ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے ہم اس کے غلام ہیں ہم پر ہماری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اس کائنات کو بنانے والے کی مرضی چلے گی اگر انسان کی ساری چاہتیں اس دنیا میں پوری ہو جائیں تو پھر انسان خدا بن جائے گا اللہ نے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں آج کرونا کی بیماری ہے کل کچھ اور ہو سکتا ہے پرسوں کچھ اور ہو سکتا ہے آپ دیکھیں سونامی کے توفان نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور پاکستان میں جو ایک زلزلہ آیا تھا بہت بڑا بالا کوٹ میں اس نے ایک دو دن کے اندر دس ہزار لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تو یہ توفان یہ آزمائشیں یہ وبائیں یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہیں دنیا ہمیشہ سے ان وباؤں میں اور مختلف دور میں مختلف قسم کی آزمائشوں میں گزرتی رہی ہے اور اس کی وجہ سے قہد بھی آتے رہے ہیں لوگوں کی جانیں بھی ہلاک ہوتی رہی ہیں اور یہ بھی جو موجودہ کرونا ہے یہ بھی اسی کی ایک لڑی ہے تو اس میں ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں جو ایس او پیز ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑائے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک کوڑ کا مریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا حالانکہ مسجد تو ایک برکت کی چیز ہے یعنی یہاں شفا ملتی ہے انسان کو دعائیں مانگنے سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے بچنے کے ایک ظاہری سبب کو اختیار کیا اس لیے کہ کوڑ کا مریض اگر مسجد میں آئے گا تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ دوسروں کو یہ بیماری لگ جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط پر بھی عمل کر کے دکھایا اور قرآن کے ذریعے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احتیاط پر عمل کے ساتھ ساتھ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور صبر کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کیا سوچو گے تو صبر کی توفیق ملے گی وہ یہ سوچنا ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم پر ہماری مرضی نہیں چلے گی ہم اللہ کے غلام ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے کیا مطلب آج ہم نہیں مرے تو کل مریں گے پرسوں مریں گے اور ہم اللہ کی طرف جائیں گے اس آزمائش میں اگر ہم نے صبر سے کام لیا وَاوِلَا نہیں کیا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا تو کل اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دے گا اور آج اگر ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا بوکھلہٹ کا شکار ہو گئے تو کیا ہوگا کہ جو مصیبت ہے وہ تو نہیں ٹلے گی لیکن ہم ایک بہت بڑے عجر سے قیامت کے دن محروم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ قبر پہ کھڑیوی رو رہی ہے اپنے بچے کو یاد کر کے چھوٹا بچے کا انتقال ہو گیا تھا بہت زیادہ رو رہی تھی بہت زیادہ چیخ و پکار مچائیوی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ تم صبر کرو انہوں نے کہا وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے کہا کہ جو غم مجھے پہنچا اگر آپ کو پہنچتا تو میں دیکھتی کہ آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں بعد میں کسی نے بتایا تھی کہ یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول ہیں وہ خاتون نبی کے پاس گئی اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں تو آپ نے فرمایا انما صبرو عند الصدمت الاولا صبر اس وقت ہوتا ہے جب مسئیبت پہنچی ہو تو جب آزمائش آئی ہے جب مسئیبتیں آ رہی ہیں اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے کوئی مرتا بھی ہے تو آپ ساری زندگی تھوڑی روتے رہتے ہیں اس کی یاد میں چند دنوں کے بعد آپ کو صبر آ جاتا ہے تو ایک حد ہونی چاہیے ایک لیمٹ ہونی چاہیے تو ہم نے اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا دوسرا جو بھی اس موقع پر بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے ہم نے اس سے تعلق ختم نہیں کرنا ہے ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے اس کی مدد بہرحال ہم نے کرنی ہے ایسو پیس پر اس طرح سے عمل کرنا کہ آپ مریض کو چھوڑ کے بھاگ جائیں یہ بہت بھی مرووتی کی بات ہے اس موقع پر ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توقل کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ کے گھر میں اگر کوئی بوڑے والدین کرونا میں مفتلا ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو چھوڑ کے بھاگ جائے ڈاکٹروں کو بہرحال ہم سب کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر کس طرح سے مریضوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن بعض ایسی بھی ڈاکٹروں کی رپورٹ آتی ہے جو بھاگ رہے ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اگرچہ ان کا ریشو کم ہے زیادہ تر ڈاکٹراتو الحمدللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو ایسے موقع پہ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توقل کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے مریض کو چھوڑ کر فرار نہ ہو کیونکہ موت اور زندگی بہرہار اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے ہمیں زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن ایسا سبب اختیار کرنا جو شریعہ جائز نہیں ہے آپ خود کسی کرونا کے پیشنٹ کے بلا وجہ قریب نہ جائیں لیکن آپ کے گھر میں اگر آپ کے کوئی بوڑا بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اس بیماری کی حالت میں چھوڑ کے جانا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے یہ کسی طور پہ بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح گورنمنٹ نے اگر ڈاکٹروں کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ پیشنٹ کی حفاظت کریں اس کی کیر کریں وہ اسپطال چھوڑ کے نہ بھاگیں تو ایسے موقع پہ ڈاکٹر کا فرار ہونا یہ بھی شریع طور پہ ناجائز اور غلط بات ہے تو ہم اس درد میں اس دکھ میں اپنے ہندوستان کے مسلمانوں اور جو دوسرے جو غیر مسلم بھی رہتے ہیں وہ بھی انسانیت کے ناتے ہمارے بھائی ہیں اس غم میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دلی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس مسیبت سے ہندوستان کے لوگوں کو جل سے جل نجات عطا فرما اور جس کربو عذیت میں وہ مبتلا ہیں اے اللہ اس بیماری سے اس مسیبت سے ان کو نکال دے اور جب تک یہ بیماری مقدر ہے صبر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور اس میں غیر مسلموں کے لئے ایک سبق ہے کہ یہ دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے اب بھی موقع ہے اللہ کی طرف آنے کا شرک سے توبہ کرنے کا قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَذُلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ کہ جب تمہیں کوئی بڑی مسیبت آتی یا توفان میں گھرتے ہو تو تم سب اپنے دوسرے خداوں کو چھوڑ کر اس خدا کو پکارتے ہو جو آسمانوں میں ہے لیکن جب وہ تمہیں مسیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس خدا کو تم بھول جاتے ہو اگر وہ چاہتا ہے بعض دفعہ وہ نجات نہیں بھی دیتا تو اس میں ان مسیبتوں میں ان بلاؤں میں وہ رب جو آسمانوں میں ہے وہ ہر ایک کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو ایسے موقعے پہ سب کو ووسی اللہ کا تصور آتا ہے دماغ میں ایک ویڈیو بھی ہندوستان سے وائرل ہوئی ہے کہ ہندو فوجی وہ لوگ مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ لوگ دعائیں مانگیں میری دادی مجھے بتایا کرتی تھی سہارنپور سے ان کا تعلق تھا کہ جب بارشیں بند ہو جائے کرتی تھی تو ہندو بھی آکے ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ نمازیں استسقہ پڑھیں ہاں ایک بوڑھے رہا کرتے تھے ہندوستان کے تھے انہیں یہ بات مجھے بتائی کہ ہندو ہم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جائیں اور نمازیں استسقہ پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں اور میں نے اپنی دادی سے براہ راست سنا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نمازیں استسقہ میں گئے اور ہم نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی اور اسی وقت آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو گئے تو مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے ہم تو ایک حقیقی خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو بلائیں دے بھی سکتا ہے اور بلائیں ٹال بھی سکتا ہے تو بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان کی ان مقدس راتوں میں پوری دنیا کے لیے عام طور پر اور خصوصا ہندوستان کے لیے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے لیے ہم راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑائیں دعائیں مانگیں اور اس میں صرف مسلمانوں کو شامل نہ کریں بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ انسانیت جس کربو عذیت میں مفتلا ہے تو اس مسیبت سے ہم سب کو نکال دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس میں کمی کو تاہی کو معاف فرمائے اور جو صحیح باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کی جس حد تک ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اگر کوئی ٹرس وہاں مدد پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے بورڈر کھولنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کو اس پہ بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس وقت اپنی دشمنیوں کو ختم کر کے پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کیونکہ کل جو مسئیبت جس میں آج جس مسئیبت میں وہ مفتلا ہیں اللہ نہ کرے کل اس مسئیبت میں ہم یا کوئی اور ملک بھی مفتلا ہو سکتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ مَا عَلَيْنَا